Good morning everybody, this is Dr. Munir Urdin Ahmet from Fire Physiotherapy Damai Kura آج میں آپ کو جو home کے اندر obesity موٹا پا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ جانکری دینا چاہتا ہوں یہ obesity normal ہے آج کل کے زمانے میں جو جنگ فوڈ کھا رہے ہیں جو بینہ مطلب کے کھانا کھا رہے ہیں وہ آدمی کو obesity ہو رہی ہے اور تھوڑے آدمی کو genetic سے بھی آ رہا ہے اب یہ obesity ہوتی کیا ہے جب آپ کی body کے اندر کھانا مانگتا ہے تو کھانا دینے پر وہ چیز اور وہ tissues اور وہ cells normal conditions پہ رہتے ہیں جب وہ tissues اور cells کو ضرورت ہی نہیں ہے obesity کھانے کی یا protein کی یا vitamin کی یا آپ بولیں گے good cholesterol کی تو آپ زیادہ amount میں دے رہے ہیں تو آپ کے cells accumulate ہو جاتے fat embolism create کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہاں سے شروع ہوتی ہے obesity اور obesity آنے کے اوپر سب سے پہلی بیماری heart attack sugar جو آپ کو diabetes کہتے ہیں hypertension جس کو BP کہتے ہیں thyroid hypothyroid جو آپ گلے کے نزک ہوتا ہے یہ سب بیماری obesity سے ہوتی ہے اب اب مارکٹ میں ایسے ایسے چیزاں آ گئے ہیں جو obesity کم کرتے کم کرتے تھوڑے اچھے بھی ہے اس کے اندر کے obesity کم ہو رہی ہے ان کی میرا بولنا یہ ہے کیوں آپ اپنی body کو اتا خراب کر لے رہے ہیں پھر اس کے اوپر chemical substance ڈال کے وہ چیز کو گلانا شروع کر رہے ہیں پورے ڈیل ٹائم جو آپ کا 24 آرز کے اندر بارہ گھنٹے کے اندر صرف تین ٹائم کھانا کھانا ہے وہ بھی کھانا جو آپ کی body مانگتی ہے وہ چیز کھانا ہے تو آپ یہ obesity سے بہت دور رہیں گے اور اپنی زندگی اچھی گزاریں گے high amount of cholesterol آپ کے body کے اندر نہیں آئیں گا تو اس کے لیے ہمیشہ normal کھانا کھا ہے اور رات میں 9 بجے سے پہلے کھانا کھا لے اور جو آدمی 9 بجے سے پہلے کھانا نہیں کھاتا تو سمجھو اس کی اب خرابی شروع ہو گئی بتائمہ